اور کراچی میں ہمیشہ سمندری طوفان آنے لگتا ہے لیکن وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار یہاں پر موجود ہے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی وجہ سے کراچی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لوگ کیا کہتے ہیں مریم حسن سے جان لیتے ہیں جی مریم بتائیے سمندری طوفان بپر جوائے کا سندھ سے ٹکرانے کا خطرہ برقرار ہے سمندری طوفان اس وقت کراچی کے ساحل سے ساڑھے چار سو جبکہ تھٹا کے ساحل سے تقریباً چار سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں لیکن کراچی کے شہریوں کا ماننا یہ ہے کہ کراچی میں سمندری طوفان نہیں آئے گا اور اس کی وجہ اللہ کے ولی شاہ عبداللہ غازی کا مزار ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں آپ بتائیے گا ماننا کیا ہے میرا کیا ماننا ہے پوری دنیا مانتی ہے سرکار کی یہاں ان کی برکت سے جو بھی ایسے طوفانی حوالے سے یا اور بھی جو بھی آگانی آفات ہیں وہ سرکار کی یہاں موجودگی سے وہ ٹل جاتے ہیں کیونکہ سرکار کی اگر دیکھا جائے تو وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو بہت بہت جو بڑی سے بڑی مطلب یہاں پہ جو آفات ہیں وہ ٹل جاتی ہیں لیکن شہریوں کا یہی ماننا ہے کہ کراچی کا ساحل جو رہے گا کیونکہ یہاں پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار موجود ہے اور ان کی فضیرت اور برکت کی وجہ سے جو ہے بجٹ دو ہزار تیس وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹک ٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائیگی بجٹ ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹز کورٹ راؤنڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ